جب تک کہ تم میرے پر ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم مجھے نہ چاہو اور تم مجھے نہیں چاہو گے جب تک کہ تم اپنے آپس میں سننی سننی محابی نہیں سننی محابی کی معافت جو ہے یہ حرام ہے اور یہ کفر انجام ہے بدکام ہے کفر انجام ہے سننی سننی آپس میں جب تک کہ محبت نہیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہاد ہے کہ تم میرے اوپر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا تم کو ایسی بات نہیں بتا دوں کہ جو تم کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو افسسلام اگر ہی لکم اپنے آپس میں سلام کی قسرت کرو اور دوسری حدیث میں ہے سلم علیہ من عرفت و من لم تعرف بعض سلموں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو جانا تو سلام کر لیا نہیں جانا تو نہیں سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو تم جانو اس پر بھی سلام بھیجو اور جس کو تم نہیں جانتے اس پر بھی سلام بھیجو ہاں وہ شخص جس کے متعلق گمان غالب ہے یا شک ہے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے یا گمان غالب ہے کہ یہ سنی نہیں ہے بلکہ وہاں بھی ہے تو اس کو سلام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے لیکن جس کے متعلق یہ معلوم ہے یا مذنون ہے کسی طریقے سے گمان ہے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کو سلام کر لینا چاہیے اور اس کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس کو جانیں گے تو سلام کریں گے